اللہ کے ساتھ تکریم معزز صدات کرام علم ازب الہترام بالخصوص عدہ رسول بل بل باگر سالت خریق شلحان سید محمد ماہین علی باب قدری الجلانی دامت برکات ملک السیجا حضرت مولانا محمد جعفر صاحب قریشی ودیگر معزز برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للبتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وضریاتہی و اہل بیتہی وابنہی الغوثی الاغظم الجلانی وموعین الملت بالدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام حمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین امباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی جل امین المختار کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد لیلہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعات یعنی کہ مسلح کے علی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرابہ نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعالی وصحابہ وبارک وسلم نبی اور علی نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ وآلہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب والعالی وصحابہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسول برکت کے لئے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعالی وصحابہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل ہم اور آپ اس وقت ماہ رمضان مبارک کی اکیس میں شب میں جشنے شہادت مولا کائنات کے اس عظیم و شان پرگرام میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس عظیم و شان مرد قلندر کے صدقے میں اللہ ہماری مخفرت و بخشیش فرمائیں اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اس رب قدیم نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم سعادتوں میں سے اس وقت جو سعادتیں شروع ہیں جسے ہم اور آپ شب قدر کی سعادتیں کہتے ہیں اور یہ ماہ رمضان مبارک شریف کے اسی رات سے یہ راتیں شروع ہو جاتی ہے اللہ جسے یہ رات مقدر فرمائیں میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی نے خیرات پیش کیا ہے اور بڑے لطف اندوز اشعار انہوں نے کہا ہے اور مولا کائنات کی جو عفقری شخصیت ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کر اور وہ فرماتے ہیں کہ مشکل کشا علی ہے حاجت روان علی ہے مشکل کشا علی ہے حاجت روان علی ہے شیرِ خدا علی ہے مت پوچھ کیا علی ہے مت پوچھ کیا علی ہے اور کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پر عاشق پر میں تو حیدری ہوں پر میں تو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری یہ دیکھئے ہمارے اور آپ کے سامنے حضور پیر ترکت ریبر شریعت مگزل روحانیت گلے گلزار قادریت خانوادہ شاہر اسکاللہ میں سے ایک عظیم شہزادے سید محمد راجم یعبابو قادری الجلانی دامت برکاتم القصیح حاضر ہے اللہ رب العزت حضورِ والا کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمرِ خضری نصیب فرمائیں اور تا دیر ان نفس قصیح کا سایا ہم سب غربہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائیں تمہیں یاد ذکر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کسی کا طالب کوئی کسی پر عاشق پر میں تو حیدری ہوں میرا محور علی ہے پر میں تو حیدری ہوں میرا محور علی ہے پر کہتے ہیں کہ کعبے میں ہے ولادت مسجد میں ہے شہادت کسی نے غالباً حضرتِ داتا علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فضائلِ مولاِ کائنات پوچھتے ہوئے کہا تھا کہ مولاِ کائنات کی فضیلت اتنے کیوں بیان کی جاتی ہے تو انہوں نے چند جملے ترتیب دیکھ کر کہا تھا کہا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ کونسی ہے تو اس نے کہا کعبہ شریف اس نے کہا کعبہ شریف پھر فرمایا یہ بتا کہ کائنات میں خاندانوں میں سب سے عالی خاندان کونسا ہے کہا خاندانِ رسول پھر فرمایا کہا اچھا یہ بتا کہ دنیا میں سب سے بہترین کتاب کونسی ہے تو کہا کہ وہ قرآنِ عدیم ہیں کہا اچھا یہ بتا دنیا میں روئے زمین پر کعبہ شریف کے بعد جو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی ہے وہ کونسی ہے کاث وہ مزید ہیں تو کہا سن روئے زمین کے بہتر حصے میں جس کی بلادت ہو اور روئے زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ پر جس کی شہادت ہو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے وہ کہتے ہیں کہ کعبے میں ہے بلادت مسزید میں ہے شہادت کیا دل نشی علی ہے کیا دل نبا علی ہے کیا دل نشی علی ہے اور کیا دل نبا علی ہے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ سب کو طلب ہے ان کی سب پہ کرم ہے ان کا سب کو طلب ہے ان کی اور سب پہ کرم ہے ان کا مولا میرا علی ہے مولا میرا علی ہے مولا میرا علی ہے مولا میرا علی ہے اور پھر اس وقت جو پوزیشن ہے اور حالات کے اعتبار سے ہم اور آپ جو ذکر علی کر رہے ہیں اس ذکر کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مشکل کشہ بنا کر بے جائے اور اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ شاعر نے کہا ہے کہ بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا سب کا طبیب حیدر سب کی شفا علی ہے سب کی شفا علی ہے اگر بندہ آج بھی ذکر علی اس شان سے کرے تو اللہ ربو العزت کی بارگاہ سے بعید نہیں کہ اللہ دبارکو تعالی یہ شرف عطا فرمائیں اور مولا کائنات کے ذکر کی برکتوں سے اللہ پوری کائنات کو شفا یا بھی عطا فرماتے ہیں اس وقیر نے تقریبا کئی سالوں سے جشن مولا کائنات میں ہر سال رمضان شریف میں راج گوٹ میں حاضری کی سعادت حاصل کی بڑے بڑے ہمارے کابرین علماء مشاہیخ حاضری دیتے ہیں اور اس جلسے میں اس فقر کو چند منٹ دی جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی پر یہ رات ہماری اور آپ کی ایسے ہی ذکر میں گزارنے کی توفیق جاتا فرمائیں اس کو ترتیب دیا اللہ کرے کہ مولا کائنات یہ قبول فرمائیں اور آنے والے وقتوں میں اگر ہماری قوم کے جوان ہماری قوم کے بچے اور بچیاں اس انداز میں اگر علیف سے یا ترتیب کے ساتھ اگر ذکر علی کرنا سیکھ جائیں تو یہ بات بعید نہیں کہ ہماری ساتھ بازوی علی لا جواب تاس تلوار علی لا جواب اور ساس خواب علی لا جواب جیم سے جذبہ علی لا جواب چاس چشم علی لا جواب اور ہاس خلقہ علی لا جواب خواب سے خندان علی لا جواب اور دال سے دین علی لا جواب ہے دال سے در علی لا جواب ہے اور را سے رہبرِ علی لا جواب ہے را سے رہبرِ علی لا جواب ہے اور کہتے ہیں زا سے زورِ حیدری لا جواب ہے اور سین سے سرِ علی لا جواب ہے شین سے شانِ علی لا جواب ہے سواد سے صبرِ علی لا جواب ہے سواد سے زربِ علی لا جواب ہے اور تا سے طاقتِ علی لا جواب ہے اور کہتے ہیں واسِ ظرفِ علیلہ جواب ہے واسِ ظرفِ علیلہ جواب ہے آئین سے علمِ علیلہ جواب ہے اور غین سے غیرتِ علیلہ جواب ہے اور فاسِ فضعِ علیلہ جواب ہے قعف سے قپیلہِ علیلہ جواب ہے قعف سے کرمِ علیلہ جواب ہے اور گاف سے گدائے علی لا جواب ہے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ لام سے لبِ علی لا جواب ہے لبِ علی اس لیے لا جواب ہے کہ لبِ علی نے سب سے پہلے ماں کا دودھ نہیں مصطفیٰ کی زبان کیسی ہے اس لیے لام سے لبِ علی لا جواب ہے اور میم سے محبتِ علی لا جواب ہے اور نون سے نون سے نعرہِ حیدری لا جواب ہے نون سے نعرہِ حیدری لا جواب ہے اور واو سے بزرائے علی لا جواب ہے اور ہاں سے آج بھی حیبتِ علی لا جواب ہے اور حمزہ سے آج بھی اولادِ علی لا جواب ہے اور یاسِ یارانِ علی لا جواب ہے اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ذاتِ علی کل بھی لا جواب ہے آج بھی لا جواب ہے اور میدانِ محشر میں بھی لا جواب ہے یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چشمہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو اس حنداز میں پلانے کی سعادت حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید قبی ہے کہ اللہ رب العزت مولا کائنات کی محبت کے سطحے میں اللہ ہماری دنیا بھی آباد کر دے گا اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی آباد کر دے گا آج میں نے خطبہ مسننہ کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں حضرتِ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریباً قرآنِ عظیم کی تین سو آیتیں اللہ رب العزت نے صرف فضائلِ مولا علی میں نازم فرمائی ہے اس لئے حضور نے مولا کائنات کی فضیلت بیان کی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں کبھی جودہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روزِ محشر روزِ پوسر پر آ کر وہ مجھ سے ملاقات فرمائیں گے تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے سب سے پہلے میں مولا کائنات ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم الشان مرتبہ جس میں ہم اور آپ یقین سنتے رہتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے سورج کو پلٹایا اور یہ بڑا مشہور ہے اور پوری کائنات میں مشہور ہیں لیکن اللہ رب العزت نے حضرتِ علی جل مرتضاء کرم اللہ تعالیٰ وجہل کریم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے لئے بھی سورج نکالا گیا اور وہ حضور نے نکلوایا لیکن حضور نے یہ کرم فرمایا کہ صرف یہ پاور اپنی حد تک نہ رکھا بلکہ اپنی بارگاہ میں بچپن سے پال کے عشان کا مالک بنا دیا اور مقام سہبہ پر علی کے لئے سورج نکال کر یہ پیغام دیا دنیا کو تو دیا لیکن علی کو یہ سکھا دیا کہا علی سن میرے ساتھ رہتے رہتے تیری قوت تیری طاقت اور تیری حیبت یہ ہوگی کہ ایک زمانے میں اللہ تجھے بھی موقع دے گا تو بھی اشارہ کرے گا تو تیری دعا کے ساتھ میں اللہ دوارہ سورج کو واپس پلتا دے گا اور یہ کائنات میں واحد مولا ایک کائنات ہیں کہ صحابہ میں جس کو یہ شرف حاصل ہیں کہ آپ کے زمانے میں یہ بات بیان کی جاتی کہ نہر فراج جو ہیں اس کو پار کر رہے تھے اور اس نہر فراج کے پار کرنے کے بارے میں ساتھیوں نے آپس میں نمازِ اصر وہاں ادا کی اور اس کے بعد پار کرنے کے لئے حکم دیا گیا مولا ایک کائنات نے فرمایا کہ نہر فراج پار کر لیں اب اس زمانے کے اعتبار سے جو ابھی سیچویشن نہر فراج کی ہے اس سے زیادہ وسیع تھی تو اس اعتبار سے کہا نہر فراج پار کریں تو اسی دوران جو ہے ساتھیوں کو حکم مل چکا تھا وہ پار کرنے لگے اور جیسے ہی جانے لگے نہ تو اسی دوران سورج جو ہے نہ غرب ہو گئے اور نمازِ اصر جو ہے نہ وہ ابھی باقی تھی یعنی قضا ہو گئے اب جیسی نمازِ اصر ساتھیوں کی قضا ہوئی تو مولا اے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپس میں ساتھی نماز کے قضا ہونے کے متعلق گفتگویں کرنے لگے کہ ہم نے مولا اے کائنات سے یہ عرضی کر دی ہوتی تو ہماری نماز قضا نہ ہوتی یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں بس ابھی یہ باتیں ہوئی اور یہ بات جیسی مولا اے کائنات کے کانوں تک پہنچی قربان جائیں کہ بارگاہِ رب العزت میں علی جو المرتضی سرکارِ مولا اے کائنات کی یہ شان ہے کہ جیسی لوگوں کی یہ باتیں پہنچی آپ نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ اللہ صرف میری خاطر صرف میری خاطر اصر کی نماز جو لوگوں کی قضا ہو گئی ہے سورج دوبارہ پلٹا دے تاکہ میرے ساتھ اسی لوگ نمازِ اثر ادا فرمالیں یہ مولا اے کائنات رضی اللہ اتعالہ عنہ نے اسی وقت دعا کی اور آپ کے دعا ختم ہوتے ہی اللہ حربالعزت نے دوبارہ سورج کو واپس پلٹا دیا اور باقاعدہ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ پھر نماز ادا فرمائی جیسی سلام خیرہ تو سورج گروب ہو گیا اس سے بہت خوفناک آوازیں سنائے دینے لگی لوگ خوف اور حراس میں مطلع ہو گئے لیکن پھر سبحان اللہ اور استغفراللہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو پھر وہ آوازیں بند ہو گئے پتہ یہ چلا کہ اللہ حدوالعزت نے حضور کے ساتھ رہتے رہتے مولا اے کائنات کو اس منصب پر پہنچا دیا کہ علی وہی رہتے رہتے اگر اشارہ کر دیتے اور دعا کرتے تو سورج پلٹ جاتا ہے اور مولا اے کائنات سے جو وابستہ ہو جائیں تو پھر آج بھی علی کا ایک لال جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک اور آج بھی قبرِ انبر میں رہتے ہوئے بھی یہ چاند اور سورج اور ستارے جو نکلتے ہیں وہ کسی اور کی اجازت سے نہیں نکلتے بلکہ علی کے لال امام حسن پاک کا شہزادہ جسے دنیا اب دو قادر جیلانی رہانی ہے اجازت سے کل بھی سورج نکلتا ہے آج بھی نکلتا ہے اور سمعہ قیام نکلتا رہیتا تو یہ مولا اے کائنات کے بیتوں کی یہ شان ہیں اب ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی کہ اللہ رضی نے کتنے بڑے مراتب پر فائز کیا اور اس کے سوا مولا اے کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو علوم اتا فرمائے ان علوم میں سے بے شمار چیزیں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر جنگ و جدال کے وہ مرحلے نہیں ہوتے تو مولا اے کائنات تصوف پر یعنی روحانیت پر اتنا علم بار دیتے کہ لوگوں کے سینے سنبھال نہ پاتے بلکہ اس علم کی حیبت کی وجہ سے لوگوں کے سینے پھٹ جاتے یعنی اتنی اللہ نے روحانیت اتا فرمائی تھی لیکن اس پر حضور کے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انا مدینت العلم و علی جن باب و فی روایت انا دار الحکم و علی جن باب حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پر ایک روایت میں ہے کہ میں حکمت کا گر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب یہ دو جملے کہہ کر ذنہ مولا کائنات ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس علم کی فضیلت بیان کی جو اللہ حضور نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس لیے مولا کائنات مولا کائنات کہ حضور صلی اللہ علی وسلم مجھے حضور صلی اللہ علی وسلم نے علم کے ہزار ہزار باب عطا فرمائے یعنی علم جو بھی ہیں دنیا میں اس کے دروازے جو ہیں یعنی اس کے باب جو ہیں حضور نے فرمایا مجھے ہر ایک علم کے ہزار دروازے عطا فرمائے اب آپ اسی کو مہارت آپ پوچھے تو زیادہ سے زیادہ حکمت کی جو بات ہے اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے یعنی بڑے علم کے ماہرین گزریں پھر بھی چند کتابیں لکھ سکے اس سے زیادہ نہ لکھ سکے لیکن مولا علی فرماتے میں نے حضور سے اس علم کے جو حضور نے علم کے دروازے کھلتے ہیں آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ باب مدینہ علم ہونے کا حال یہ تھا یعنی آپ کے باب مدینہ علم ٹھہرے تو اس کی پوزیشن یہ تھی کہ کانا منطلع جوفو حکمن وعلم واباس ونجد ونجدت معقرابتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب رہنے کی وجہ سے ان کی ذات کو اللہ نے علم و حکمت اور قوت و شجاعت کا عظیم خزانہ بنا دیا تھا یعنی مولا کائنات سرا کا علم کے بھی خزانے تھے حکمت کے بھی خزانے تھے اور طاقت اور قوت کے بھی خزانے تھے اللہ نے آپ کو یہ علمی ارشان اتا فرمائی آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جہل کریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہاں تک فرمایا علی جن غیبت و علمی فرمایا میرا علی میرے علم اور میرے بھیدوں کا خزانہ اب حضور کا بھید کیا ہے اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے حد تو یہ ہے کہ صدرہ کا مکی جبریل امین جب قرآن لے کر حضرت ہوتے نا تو کہتے ہیں علی لام میم حضور حضرت جبریل لے کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کا حکم ہے لیکن وہاں یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میں تو ابھی سمجھ نہیں اور ان کو سمجھ بھی آگئی اللہ اکبر جبریل جانتے ہیں یہ مقام عدب ہے لیکن جب حالات بدستور ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے ایک بار عرضی رکھی کہا حضور میں سارا قرآن لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا رہا کہاں کچھ کلمات ایسے جو حروف مقتیات کہلاتے ہیں میں نے جب بھی آپ کے سامنے تلاوت کینا تو آپ نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا تو آگے بڑھ آگے بڑھ یعنی جبریل یہ پوچھ رہے ہیں حضور آپ نے یہ کہا حالانکہ پورے قرآن کا جو بھی مفہوم ہے وہ اللہ نے مجھے بتایا لیکن یہ حروف تو کہا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان خزانہ ہیں بھید ہے اسرار ہے رموز ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا بتائیے چلا قرآن میں حروف مقتیات کے رات جو سید الملائکہ سے پوشیدہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں علی میرے علم اور میرے بھید کا خزانہ ہے پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا اور اسی پر میں دلیل دے دوں ایک ایک مرتبہ مولا کائنات کوفہ میں جب تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں زینب کبرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ درس تفسیر دے رہی عورتوں میں اور جب درس تفسیر دے رہی تھی تو اسی درمیان دروازے پر مولا کائنات آگئے اور جیسی دروازے پر مولا کائنات آگئے ہیں تو اشارے سے پوچھا کہ بیٹی کیا آل ہے تو وہی سے اشارہ سمجھ کر عرض کیا کہا بابا قرآن بھی سنا رہی ہوں تفسیر بھی سنا رہی ہوں کہا اس وقت تو آپ نے کہا کاف ہا یا آئین ساتھ کی تفسیر بیان کرنے لگی ہوں یعنی یہ رمود ہیں اللہ کے راز ہیں اور مولا علی کی بیٹی ساہدزادی کہتی کہ میں کاف ہا یا آئین ساتھ کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں وہی کھڑے کھڑے مولا کائنات نے اسے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اپنی بیٹی کو اشارہ دیا کہا بیٹی یہ اللہ کے راز ہے سب کے سامنے کھولے نہیں جاتے اب حضور نے جو یہ بھیج کہا یہ اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے مولا کائنات جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ شریف کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ تعالی انہا تشریف لے گئی چھتیس یا آنتیس سردار وہاں بیٹھے تھے کہاں حرم میں کعبہ شریف کے سامنے لیکن جیسے ہی وہ سردار اٹھے اور دروازہ کھولا نہ کیونکہ آپ تو دروازے سے گئی نہیں تھی دیوار شکوی تھی اور جیسے اندر جا کر دیکھا تو سیدہ فاطمہ بنتی اصد ہے ہی نہیں سردار لوگ باہر نکلے اور ان کے خاندان کے جتنی بھی افراد تھے سب تلاش میں لگ گئے اور جب تلاش کرتے کرتے کہیں نہ ملی نہ تین دین بید گئے اور تین دین میں ایک خاتون وہ بھی حاملہ ہوں اور وہ بھی بڑے خاندان کی بیٹیوں اللہ اکبر جب تشویش بڑی لوگوں نے تین دین تلاش کیا نہیں ملی اتنے میں ایک دن حضور حرم میں تشریف لے آئے اور جیسے حضور تشریف لائے نے تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں آپ کے چچا کی بیوی جو ہے اہلیہ کعبہ شریف کے اندر دیوار کھٹی اور اندر تشریف لے گئیں ہم لوگوں نے دروازہ کھولا اندر دیکھا تو وہ ہے نہیں جب یہ کہانا کہ ہے نہیں تو حضور کے لبوں پر مسکراہت آگئی فرمانے لگے کہا گوراؤ نہیں کہا کیوں کہا فاطمہ بنت اصد جہاں کہیں بھی ہیں صحیح اور سلامت ہیں پر جب وہ واپس تشریف لائیں گی تو صحیح اور صالب ہی تشریف لائیں گی پر پھر یہ جملہ کہا کہا یہ اللہ کا راز ہے اسے راز ہی رہنے دو یعنی مولا کائنات کی ولادت بھی راز ہے اور جب شہادت ہو رہی ہے تو اپنے دونوں صاحب زادے سمیت فرمایا کہا میرے جسم کو جا کے سکھا دفنہ نہ دینا یعنی جنازے کی صورت میں نہ نکالنا کہا تو تو فرمایا میرے لئے یہ حکم ہے میرے جسم انور کو اتنی پر رکھ دینا وہ مامور بللہ ہے اللہ کی حکم شدائیں وہ جہاں لے جائے گی علی ابن ابی طالب وہی دفن ہوگا اور باقاعدہ یہ راز حضرت امام مصحق قازم کے زمانے میں کھلا کہ مولا کائنات کا مظاہر کہاں ہیں تو پتا یہ چلا کہ حضور نے جو فرمایا کہ علی میرا راز ہے میرا خزانہ میرا بھید ہے تو پتا چلا مولا کائنات کے فضائل امور آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ الفاظ کی دنیا میں ہیں حقیقت مولا علی صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب مصطفیٰ دانتے ہیں اللہ حبوالعزت نے آپ کو یہ شان دی آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طفیل بن عامر واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدمے میں میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا تو وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی یوں کہہ رہے تھے خطبہ دیتے دیتے اے لوگوں مجھ سے سوال کرو سوال خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی جس جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کروگے میں علی جبن ابی تعلیم تمہیں اسے خبردار کر دوں گا یعنی کائنات کے قیامت تک کے لیے کوئی بھے یا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مولا کائنات کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہو آگے بڑھ کر کہتے ہیں حضرت مسلم بن عاؤس اور جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا فرماتے ہیں مولا کائنات اے لوگو مجھ سے جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو میں تمہارے درمیان سے دنیا سے رخصد ہو جاؤں اس سے پہلے یہاں تک کہ فرمایا کہ عرش کے علاوہ جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے تو میں علی جبن ابی تعلیم اس کی خبر تمہیں دیتا نظر ہوں گا اور ایک جگہ پر ہمارے خطبہ نے یہ بیان کیا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں جب احتراز ہوا تو ممبر پر بیٹ گئے اور بیٹ کر فرمانے لگے اے منافقوں تم میرے نبی کے علم غیب پر باتیں کرتے ہو علی نبی نہیں ہے نبی کا غلام ہے اس وقت اس علمے سے جو کوئی سوال کرنا چاہے کھرا ہو جائے علی ابن عبی طالب تمہیں بتائے گا کہ انہیں غیب کسی کہتے ہیں حضور پر احتراز کرنے والوں کہ محبن کیے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کوئی سوال کر سکیں لیکن ایک بندے نے صرف عزرہ محبت اجازت چاہی کہا اور آپ اجازت دے تو میں سوال کروں کا کر سوال اس نے کہا علی آپ کہاں تک کی باتیں بتا سکتے ہیں تو روایت میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا تہت اس سرا سے عرش آزم تک یعنی دنیا کے راستے نہ پوچھنا زمین کے نہ پوچھنا عرش کے راستے پوچھ علی آسمانوں اور عرش کے راستے جانتا ہے جب یہ سنانا تو اس بندے نے سوال کیا کہاں اب اجازت ہے کہاں ہاں کہ آپ یہ بتا سکتے کہ آپ نے کبھی اپنے رب کا دیدار کیا اوہو یہ چھوٹی بٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو پوچھنے والے اور پوچھنے والے ظاہر سی بات ہے کہ صحابی رسول کا مجمع ہوگا تابعین کا ہوگا انہوں نے سوال کیا کہاں کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اللہ اللہ ہمارے خدبہ نے اس پہ بڑا تفسرہ کیا ہے کہاں یہ اس علی سے سوال ہے کہ جس کی دربار کی ولایت اگر رابیہ بسری کو مل جائیں تو وہ قابعہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے جو استقبال کے لیے آئے تھا کی خیرات رابیہ کو دیکھیں تو وہ اللہ کے دیدار کی تملہ کریں علی اگر ان کو اور بیت کی خیرات امام آزم کو دیکھیں تو سو مرتبہ خواب میں خود اللہ کی تجلیوں کا دیدار کریں اور وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ سب کے الگ الگ مقام ہیں عبدالقادر کا مقام مقام حضور بارگاہ الہی ہی ہے اور میں ہر وقت اللہ کی تجلیوں کا دیدار ہی رہتا رہتا جن کے خاندان میں بیتے یوں باتیں کرے تو مولا علی کا جواب سنو فرمانے لگے کہا اچھا ہوا تُنہیں یہ پوچھ لیا بتائیں اللہ کا دیدار کیا کہا جب پہلا سجدہ کرتا ہوں کہا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ مولا کے دیدار سے مشرف نہیں ہو جاتا جن کا ہر سجدہ دیدار الہی کا گھنیا بنتا ہو اور یہ لذت دیدار الہی ترب الہی اور حسن الہی کا جو لذت بنا وہ سجدہ کرتے تھے جب جنگوں سے واپس آ کر کسی نے کہا تیر لگ گیا ہے کہا نکال لو کہا علی کا تیر اس وقت نہ نکالا جائے کہا جب وہ سجدہ کرے تب نکالا جائے اب جب سجدے میں گئے تیر نکال لیا گیا تو مولا علی نے جب دیکھا نا سجدے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھون پڑا ہوگا کہا حضور جو آپ کو تیر لگا تھا نا وہ نکال لیا گیا کہ اللہ کی حضرت سیدنا سعید ابن مسی فرماتے ہیں کہ جو تابعین تھے وہ فرماتے تھے ہمارے زمانے میں کہ صحابہ میں کوئی ایسا صحابی رسول نہ تھا جس نے یہ فرمایا ہو کیا فرماتے ہیں صحابہ میں سے سوائے علی کے کسی نے کبھی یہ نہ کہا کہ جو کچھ نہ چاہو مجھ سے پوچھو میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا یعنی یہ شان صرف مولا کائنات کی ہے اللہ نے اتنا بھید عطا فرمایا کہ اسے پتا یہ چلا ثابت یہ ہوا کہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ مولا علی کو بتا ہے اس وقت جو غلام سیٹویشن میں ہو رہو کی تو یہ بھی مولا علی جانتے کوئی عرض کرنے والا ہو کوئی فریاد کرنے والا ہو اور جس نے بھی فریاد کی نا تو مولا علی نے وہ فریاد سنی بھی اور مدد بھی فروائی لیکن کوئی بڑی شانس ہے اگر کوئی ان کی بارگاہ میں عرض یہ پسار کرنا کہا وہاں سنائے کہ جنگل میں شیر زیادہ رہتے درین دے زیادہ رہتے جیسی یہ سنانا کہا شیر رہتے ہیں کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پھار کر چیر کر رنگ دیتے ہیں اگر آپ کرم فرمائیں اور میری حفاظت کی زمانت لے لیں مولا کائنات نے فرمایا علی کی زمانت کی ضرورت نہیں ہے تیرے لئے صرف علی کی انگوٹی کافی ہے نکالی انگوٹی اور کہا لے جا اب لے جانے لگا تو کہا حضور اس کا کرنا کیا ہے کہا ہاتھ میں پھنے رکھنا کہا حضور فیر کہا جب شیر آئے گا تو دیکھا جائے گا کہا جس کی انگوٹی کے نگینے میں اتنی طاقت ہو مجھے بتاؤ اس کے بیٹوں میں کسی طاقت ہوگی یہ یہ انگوٹی ہے یہ صرف دکھا دینا کرم بن جائے گا واہ اس زمانے کے اشاق بھی کتنے حسین رہے ہوں کہ انہوں نے کج نہیں کہا گا دیکھ حضور چلتے ہیں اور وہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت بھی کبھی زحمت بھی بن جاتی جس کا جسہ قصور کبھی عذاب بن کر آتی کبھی آزمائش بن کر آتی مجھے ایک بندے نے سوال کیا میں نے اسے عرض کیا تھا میں نے کہا بھائی یہ یقین پیدا کر لے موت اور رزق صرف اللہ کے ذمہ کرم اور اور میں نے خاجہ صاحب پہ پڑھ نا تو حیرت ہوئی فرمایا تمہارے کندے پر موت لکھی رہتی ہے یعنی ہر وقت وہ ساتھ میں اور فرمایا تمہاری روزیاں بھی لکھی ہوئی ہے جب تک مکمل روزی نہیں ہو یا لی اس وقت تک موت نہیں آس یہ کنفرم ہے اب اسے پتائیے چلا کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ میں نے کہا ایک کام کرنا ماحول جو کریٹ ہو رہا ہے میں کہا اس کے نیوز دیکھنا دوست بند کر دے یعنی جتنا دیکھے گا نا اتنا دھرے گا وہ دیکھنا بند کر دے تو کہا پھر کروں آج بھر مار سنتا رہے میڈیا مت دیکھ اور یہ دیکھ اور یہ سن اور تیسری بات اس حقیر میں نے کہا بھئے کام کر یہ دنیا ہے حیبت کی جگہ ہے سب ڈراتے ہیں لیکن سارے ڈروں کو آج بھی ختم کرتا ہے تو شیخ عبدال قادر جیلانی ختم کر اس سے بھر کر ختم کرنے والی بات کیا کہوں کہ جس کے در پر روٹی کھانے والا کتا اتنا حساس ہو کہ وہ شیر پر بھاری ہو جائیں اور وہ شیر کو پھار کر رگ دیں میں کہتا ہوں کہ جب سدیوں کے بعد اسے پاکے کتے کی یہ شان ہیں تو مجھے مطابق حالاق بھی یہی تھے جنگل کے تھوڑی دیر ہوئے تو آواز ہیں حبت ناک آنے ہو لگی اور تھوڑی در کے بعد اسی راستے پر سامنے سے شیر آیا اور جیسے شیر آگے بڑھنے لگا تو یہ بندہ ہے نا بھیجا ہوا مولا کائنات کا تھا کیونکہ علی اتنے میں شیر نے اپنے اگلے دو قطم ایسے اوچے کر لیے اور ایسے ہاتھ جوڑے جیسے ایسا لگتا ہے اور کچھ کہا اور اسی عالم میں وہ پیٹ پھیل کر بھانگنے لگا اسے بھی تاجب ہوا آخر کر اس کا سفر مکمل ہوا واپس پلٹا اور جب واپس پلٹ آیا نا تو مولا ایک کائنہ سے انگوٹھی دینے کے لئے آزیر ہوا کہوزور اسے لے لیجئے کیا ہوا سفر ہو گیا کہوزور الحمدللہ سکون سے گیا بھی سکون سے واپس بھی آگیا تو کہا کسی دریندے سے سامنا امنا سامنا نہیں ہوا کہا ہوا کہ پھر کیا ہوا کہا میں نے انگوٹھی لی اور ایسے دکھا دی کہا وہ شیئر ہو کر بھی دو قدم پہ کھڑا ہو گیا اور ایسے ہاتھ ایسے جھوڑنے لگا اور کچھ کہا اور اس نے اپنی پھیک پھیڑی اور بھاگا لیکن حضور کچھ کہا نا وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا گھر بیٹھے بیٹھے علی مسکرانے لگے جب وہ سنا رہا کہا کہ تجھے بتا دوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہا حضور آپ بھی بتا دیں تو کہا جب تو نے اسے میری انگوٹھی لکھائی نہ کہا تو اس نے ہاتھ جوڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہا مولا آج سے ہم لوگ اس جنگل میں نہیں رہیں جہاں علی کے غلام رہتے ہو یہ تین تکلے ابھی چکر لگا رہے تو پوری دنیا ہی سیٹویشن دیکھ رہی ہے ابھی قریب ہی میں ایک عورت نے ایسا فٹبول کی طرح اچھالا نا کہ سارے کے ساروں کو گرہ کر دیا میں کہتا ہوں کب دنیا ایسا ہو جائیں علی کا غلام ہمیشہ کے لیے کام اور کام نہیں رہے لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی علی علی کرے شرط یہ ہے کہ مولا علی کا دم بھریں اور جس نے بھی ایسا کیا نا اب کوئی یہ سوچ لے کہ شرف کیسے مل گیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شرف بھی در مصطفی سے ملا حضور کے ایک صحابی ہے حضرت صفینہ نام ہے صفینہ ان کا اصل نام نہیں لیکن ان کو حضرت صفینہ کہتے تھے وجہ یہ تھی کہ حضور جہاں کہیں بھی تشریف گیا جاتے تو وہ حضور کا سازو سامان اپنے سر پر رکھے چلتے تھے اب لوگ اس کو حضور کا صفینہ کہتے اب وہ چلے لگے اور جیسی جنگل میں سارے لوگ جا رہے ہیں اچانک وہ کسی کام میں مشغول ہو گئے تو لشکر نکل گیا اور نکلا تو جنگل میں سامنا ہوا شیر کا اور جیسی وہ سامنے آیا نا تب حضرت صفینہ سوچ رہے ہیں یہ تو جنگل کا شیر ہے لیکن آمنا سامنا بلکل ہوا اور شیر سامنے آکر ٹھہر گیا تو حضرت صفینہ کہتے ہیں انا عبد المصطفیٰ یعنی میں حضور کا غلام ہوں حضرت صفینہ نے کہا میں حضور کا غلام ہوں اور جیسی یہ کہنا کہ میں حضور کا غلام ہوں وہ شیر نے صفینہ نکلے یہاں تک کہ حضور کے لشکر سے ان کو ملا دیا بتائیے جلاج وہ حضور کا غلام ہے کوئی شیر نکمان نہیں پہنچا سکتا تو یہ گیدر والے قوم ہمارا اور آپ کا کیا بگار سکتی ہے شرط یہ ہے دل میں ذکر علی رکھیں اور آخری بات ارز کرتا ہوں اللہ کرے اللہ ہم سب کی سمجھ میں یہ بات ڈال دیں اور آج سے یہ کوشش کریں ایک قسمی شبہ اور آج ہی سے یہ شبہ قدروں کی راتیں جو شروع ہو جاتی ہے کم از کم اللہ اگر توفیق دے کبھی بھی کسی بھی حال میں رہیں دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے صرف چل منٹ ہی صحیح اب الحمد اللہ نے ہمارے لئے آسانیہ کر دیا بڑا آسان ہے اتنا مشکل نہیں صرف تین آئیتیں کنز ایمان میں ترجمہ اور تفسیر صحیح بتا رہا ہوں اگر کوئی قرآن پڑھنے لگے پھر اس کا ترجمہ پڑھے پھر اس کی تفسیر اس کی لذت دیکھ اس کی لذت آخر قرآن کی ملتی کیوں ہیں آج ہمارے یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب علی مدین صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب لوگ بھی اب رمضان میں بھی ختم قرآن نہیں کر پا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کم ذرفی آگئی ہمارے اس لئے سن لیں یہ حدیث پاک سناؤں گا اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا لیکن دل میں یہ تھان لیاز سے کہ قرآن سننے کی عادت دالیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں نے الحمد اللہ کئی اپنے اصلاف کی زندگی پڑی لیکن انہوں نے قرآن کے مترادیف ہے یہ قرآن میں لذت ہے اور یہ لذت ہے یہ اللہ کا کلام ہے اب اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ نے اپنے شیئر کو رکھا اب فائدہ کیا ملے گا فائدہ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے ابھی میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں اتنے میں توفیق بھائی مولا جعفر جاوید بھائی کہا جلی کرو جلی کرو اب سیدھے لے گئے مطلب مہتا میں اور جیسے دوکٹر کے مطلب وہ روم میں گئے ہو اور اس نے اسے نبز پکڑی اور ساتھ میں ہم لوگ سب مطلب آپ تھے اس نے نبز پکڑ دیکھ کہا ٹینشن والی بات اس نے کہہ دیا نا کھلی اتنا کا ٹینشن لینے کا نہیں ہے نورمل ہے ایک کافر اگر چند انگلیش کتابیں پڑھ لے اور وہ صرف نبز پکڑ لے تو وہ یہ کہہ دے کہہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نورمل کیس ہے میں کہتا ہوں ایک لمحے میں جتنے ساتھ لوگ آئے تھے اور مل سکتی اور فرحت مل سکتی ہے سکون مل سکتا ہے تو جس کلام کے ساتھ اللہ نے علی کو کر دیا اور علی کے ساتھ جس کلام کو کر دیا ہو کیا قرآن پڑھنے سے فرحت نہیں مل سکتی ضرور مل سکتی ہے لیکن اس کی عادت صرف تین آیت میں زیادہ نہیں کہتا اب تھوڑا 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 کریں گے اب جن لوگوں نے یہ پڑھا ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن ہے کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو قرآن نے بیان نہ کیا میں کبھی کبھی سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن ہے کیا قرآن میں سورہ انفال غالبا یا سورہ عنام یا سورتوں کی دلاوت کر رہا تھا اسی ماہ مبارک کی بات ارز کر رہا پڑھتے پڑھتے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر شروع تو اس کی تفسیر میں کنزر ایمان میں یہ بات لکھی ہوئی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اس طرح کی وبا جو اس وقت موجود ہیں وہ وبا حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر ناظر کی رہیت پتہ یہ چلا یہ سانس بند ہو جانا یہ شویب علیہ السلام کی قوم کا عذاب تھا اب اس وقت جو ہم اور آپ بچا جا رہے نا یہ اللہ کی عزت کی قسم یہ حضور اور حضور کی اہل بیت کی زمانت اور امانت کی دنیا پر بچا جا یہ ان کا کرم ہے اور جو سانسوں کی وجہ سے جو مجموعی عذاب نہیں بولتے اس کو یہ چند لوگوں کو ہے سب کو نہیں ہے لیکن یہ حضور کا کرم ہے اب میں آپ سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو حضور نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا اس کا مفہم میں پہلے سنا چکا ہوں لیکن عربی عبارت کے ساتھ حضور نے فرمایا فرمایا حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں مجھ سے جدہ ہونے کے بعد مجھ سے حوزت صور کریں کہ جب جب بھی آپ قرآن کھولیں گے تو علی یاد آئیں گے پتہ یہ چلا کہ ہم اگر کسی جگہ جانا چاہتے ہوں تو دس آدمی کو لے چلتے چلنے آرہے کیوں چلنا ہے کام تھوڑا دس بندے ساتھ میں ہوتا تو آدمی کا سینہ مدد کھول جاتا کہ خوف ہو جاتا ہے اس لئے قرآن پڑھنے کے عادت دانیں اور اس کے سوائے ایک روایت یہ ہے اسی آیت کے تعلق سے کہ حضرت ابن سعید علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے علی جل مرتضی کا ساتھ کیسے ملتا سنیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی جو کوئی بھی آیت ہے یعنی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہمارے مزرگوں نے جمہور کے نزدیک تو یہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر آیت کا شان نزول اگر کوئی جانتا ہے تو جانتا شان نزول کس کو کہتے کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو شان نزول حضرت علی فرماتے ہر آیت کا میں جانتا ہوں اور دوسرا جملہ سنئے فرماتے کہا کون سی آیت کہا نازل ہوئی یہ بھی علی جل مرتبہ جانتا اور آگے فرماتے قلب اور عقل اور زبان نازل اثر اب یہ اللہ کی اتا کی طرف اشارہ کیا قلب علی قلب علی میں کبھی خوف تعلی نہیں ہوئی آپ نوٹ کیجئے حضور فرما دیں کہ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرو میری عزت کرتے ہو تو علی کی بھی عزت ہو یعنی حضور نے کہا علی کا جسم یہ میرا جسم ہے علی کا گوشت میرا گوشت ہے اب یہ قلب علی کا رجحان یہ بتا یہ رب کی عطا ہے قلب علی پر اور دوسری بات فرمائی عقل اللہ نے عطا فرمائی اب عقل پر یہ تو بہت بڑا تفسر ہو جائے گا لیکن یہ عرض کر دوں سدھی کے اکبر فاروق عظم عثمان غنی یہ تین دور گزرائے نا لیکن یہ تین خلیفہ جب جب بھی فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھتے تھے دائیں بائیں دیکھ لیتے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں کیوں دیکھتے تھے تو فرمایا گیا ادھر اس لئے دیکھتے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے علی کہاں بیٹھے اگر علی موجود ہوتے تو فیصلہ کرتے پر اگر علی نہ نہ تو فیصلہ کرنے پر انتظار علی ہوتا تھا کیوں انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے عقل کامل اگر کسی کو ملی ہے تو وہ شہر خدا علی جو مرتضی مرتضی ملی یہ تین صحابہ اور آگے فرماتے زبان ناتق اب زبان ناتق اس کو کہتے معلوم جیسے لیکن یہ صرف مولا کائلات کی زبان ناتق ہے علی ملی پر خدمہ پڑھ رہے ہوتے بیج خدمے کے کوئی سوال کر دیتا علی خدمے میں اس کا جواب عطا فرما دیتے یعنی یہ زبان ناتق ہے اللہ نے یہ وصف عطا فرمائے لیکن یہ عقل یہ قلب اور یہ زبان اگر کہیں ملتی ہے تو یہ قرآن کے ساتھ رہنے سے ملتی ہے اب سے بھی گزارش ہے قرآن کی طرف آئیے اور اگر یہ مل گیا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہاں تک اشارت فرمایا کہ جو کسی کو قرآن مجید کے مطالق پوچھ مجھے اور حاضری دیتی میں نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات بسم اللہ شریف کے فضیلت بیان کر رہے ہیں اور جب بسم اللہ شریف کے حرف باقی تفسیر کرنا شروع کی پوری بسم اللہ نہیں صرف لفظ باقی تفسیر شروع کی ابن عباس فرماتے کہ باقی تفسیر بیان ہوتے ہوتے پوری رات مکمل ہو گئی یعنی لفظ حرف باقی تفسیر میں پوری رات گزر گئے صبح ہوئی آپ نے فرمایا اگر اور رات ہوتی تو بہت کچھ اس پر بیان کرتا یعنی رات ختم کرتی پھر بھی کہا بہت کچھ بیان کرتا اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا واللہ اللہ کی قسم جو بیان کیا ہے کہا یہ سمندر سے ابھی صرف قطرہ علی نے بہت کیا یعنی جن کے پاس اتنے علوم ہیں کہا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف ایک قطرہ بیان ہوا ہے اور مولا کائنات ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر میں سورة ختم نہیں ہو سکتی اب ستر اونٹ جو موج اٹھا سکتے ہیں وہ اونٹ والے لوگ جانتے ہیں یہ مولا کائنات کا علم ہے آگے فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو قرآن سے کتنی محبت کی جشن مولا علی میں آئے ہو یہ آج سے لے کر جاؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا اور دوسری رکعت میں پاہ رکھنے تک مولا علی پورا قرآن ختم فرما دیتے تھے ہم ایک پڑھا سوا پڑھا پڑھا یا ڈیڑھ پڑھا جو بھی پڑھا جاتا ہے بیس رکعت میں یعنی ستائیس دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اب یہ یہ تکر آپ دیکھ دیر میں علی قرآن ختم فرما لیتے یہ مولا کائنات ہیں لیکن محبت کتنی تھی روایت میں لکھا ہے کہ مولا کائنات روزانہ ڈیلی سرویز ایک قرآن رات میں ختم فرماتے ایک دن میں ختم فرماتے کبھی اس جس کو ناغہ نہیں کیا اور زندگی میں کمو بیش پچاس کے قریب حج آپ نے پیدل فرمائے اور اس میں سے پچیس حج پیدل فرمائے یہ مولا کائنات کی شان ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ آخر میں شاد فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن سات قرآن میں نازل ہوا ہے قرآن میں جتنے حروف ہیں اللہ جتنے حروف ہیں ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطی بھی ہے اور فرمایا سن لو تمام ظاہر اور تمام باطی وں کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کوئی اور نہیں فرمایا وہ صرف اور صرف میں ہوں کہ میرے پاس یہ سارے قرآن کا علم موجود ہے اللہ کے لئے کوشش میں نے چند باب آپ کے سامنے پیش کر دی اللہ تعالی مولا کائنات کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں جنہوں نے محفل پاک سجائی سواری جنہوں نے حاضری دی اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائیں اور جیتے جی آج رات جشن شہادت مولا برکتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بار بار مزار مولا کائنات کی حاضری نصیب فرمائیں اس حرم کی حاضری نصیب فرمائیں بالخصوص اللہ رب العزت مولا کائنات کے صدقے میں حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں اس وقت جو حالات بنے اللہ مولا کائنات کے صدقے میں ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین برحمتی یا رحم الرحم السلام علیکم